محمد نصر اللہ نصاری پہلے کام بعد آرام کام کے وقت جو آرام کیا کرتے ہیں آخر کار وہ ناکام رہا کرتے ہیں سخت نادان ہے وہ لوگ برا کرتے ہیں ہم تو داناؤں سے یہ قول سنا کرتے ہیں پہلے تم کام کرو بعد میں آرام کرو لطف آرام میں ملتا ہے بہت کام کے بعد کام کرنے میں مزہ آتا ہے آرام کے بعد دن کو جو سویا تو کیا سوئے گا وہ شام کے بعد دور راحت کا مزہ تلخی ایام کے بعد پہلے تم کام کرو بعد میں آرام کرو جس کو آرام سے ہر وقت سروکار رہے فکر آرام میں جو کام سے بیزار رہے کیا تعجب ہے کہ وہ مفلس و نادار رہے کاہل و خستہ و درماندہ و لاچار رہے پہلے تم کام کرو بعد میں آرام کرو چھوڑتے کام ادھورا نہیں ہمت والے کام پورا نہیں کرتے کبھی راحت والے بازی لے جاتے ہیں جو لوگ ہیں محنت والے ہار جاتے ہیں صدا سستی و غفلت والے پہلے تم کام کرو بعد میں آرام کرو اب آئیے بچو اس سبق میں آئے ہوئے مشکل الفاظ کو ہم لوگ حل کرتے ہیں نادان مانی ناسمجھ کم اقل دانا مانی سمجھدار اقل مند آخر کار مانی نتیجے کے طور پر قول مانی بات بیان دور راحت آرام کا دور آسائش کا زمانہ لطف مانی مزہ تلخی ایام مانی کڑواہت کے دن تکلیف کے دن سروکار مانی واسطہ تعلق فکر آرام مانی آرام کی فکر بیزار مانی اکتایا ہوا تعجب مانی حیرت مفلس مانی غریب فقیر نادار کاہل مانی سست کام چور خستہ مانی خراب بدحال تنگ دست تھکا ماندہ در ماندہ ناچار آجز لاچار مانی مجبور بے بس ادھورہ نامکمل بازی لے جانا یہ محاورہ ہے یعنی جیت جانا فتح پانا غفلت معنی لا پرواہی بے خبر آئیے اب اس نظم کی تشریح ہم لوگ کرتے ہیں شاعر پہلا بند میں کہتا ہے کہ جو شخص کام کے وقت آرام کرتا ہے وہ شخص زندگی بھر ناکام رہتا ہے شاعر کہتا ہے کہ نہایت بے وقوف ہیں وہ لوگ جو کام کے وقت آرام کرتے ہیں ہم نے تو اقل مندوں سے سنا ہے کہ پہلے تم کام کرو بعد میں آرام کرو اگلا بند میں شاعر کہتا ہے بہت زیادہ کام کرنے کے بعد آرام میں مزا ملتا ہے اور آرام کے بعد کام کرنے میں مزا آتا ہے شاعر نے دونوں باتیں کہی ہے جو دن کو سوئے گا تو وہ کیا سوئے گا رات میں شاعر آگے کہتا ہے راحت کا دور شروع ہوتا ہے مشکل دنوں کے بعد پہلے تم کام کرو بعد میں آرام کرو اگلا بند میں شاعر کہتا ہے جس شخص کو ہر وقت آرام کا فکر رہتا ہے وہ اپنے کاموں سے بیزار رہتا ہے تو کوئی تعجب نہیں کہ وہ گریب اور مفلس کاحل و خستہ و درماندہ و لاچار رہتے ہیں اس کو ہر وقت ہر چیزوں کی ضرورت رہتی ہے پہلے تم کام کرو بعد میں آرام کرو اگلا بند میں شاعر کہتا ہے جو لوگ ہمت والے ہوتے ہیں وہ کوئی کام ادھورہ نہیں چھوڑتے اور وقت پر پورا کرتے ہیں اور جسے آرام کی فکر رہتا ہے وہ اپنے کام کو وقت پر پورا نہیں کرتے محنت کرنے والے لوگ سبقت لے جاتے ہیں اور ہمیشہ گفلت میں رہنے والے ہار جاتے ہیں یا پیچھے چھوٹ جاتے ہیں اس لئے پہلے تم کام کرو بعد میں آرام کرو اس نظمہ کا خلاصہ یہ ہے دن اور رات کے چوبیس گھنٹوں میں ہر کام کا وقت مقرر ہے سورج چاند ستارے مقررہ وقت پر اپنے کام انجام دیتے ہیں اس لئے ساری کائنات کا نظام اچھی طرح چل رہا ہے اسی طرح زندگی میں کامیابی اور کامرانی حاصل کرنے کے لئے وقت کا صحیح استعمال کرنا چاہیے کام کے وقت پوری توجہ سے کام اور آرام کے وقت آرام یہی زندگی کی کامیابیوں اور خوشیوں کا سنہری اصول ہے آئیے اب ہم لوگ اس سبق میں آئے ہوئے سوالات کو حل کرتے ہیں پہلا سوال وقت پر کام نہ کرنے کا کیا نتیجہ ہوتا ہے جواب وقت پر جو لوگ کام نہیں کرتے ہیں وہ اپنی زندگی میں ناکام رہا کرتے ہیں دوسرا سوال کامیابی حاصل کرنے کے لئے کس قول پر عمل کرنا چاہیے جواب کامیابی حاصل کرنے کے لئے ہمیں پہلے کام بعد میں آرام کی قول پر عمل کرنا چاہیے آج کا کام کل پر نہ ٹال بھی ایک مشہور قول ہے تیسرا سوال آرام میں لطف کب حاصل ہوتا ہے جواب آرام میں لطف اسی وقت حاصل ہوتا ہے جب آدمی اپنے کام مکمل کر لیتا ہے چوتھا سوال شاعر نے آرام کرنے والوں کے لئے کون کون سے الفاظ استعمال کیے ہیں جواب شاعر نے آرام کرنے والوں کے لئے کاحل خستہ درماندہ اور لاچار کے الفاظ استعمال کیے ہیں پانچوں سوال اس نظم محنت سے کام کرنے والوں کی کیا کیا خوبیاں بیان کی گئی ہیں جواب ہمت کرنے والے کبھی اپنا کام ادھورہ نہیں چھوڑتے محنت والے ہمیشہ بازی لے جاتے ہیں چھتا سوال سستی اور غفلت سے کام کرنے والوں کیا انجام ہوتا ہے جواب سستی اور غفلت کرنے والے ہمیشہ ہار جاتے ہیں ساتھا سوال پہلے کام بعد میں آرام کی تقرار سے شاعر کا کیا مراد ہے جواب پہلے کام بعد میں آرام تقرار سے شاعر کا یہ کہنا ہے کہ وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو وقت پر اپنا کام کرتے ہیں آئیے اب ہم لوگ اگلا مشک جو لبزوں کو جونلوں میں استعمال کرنے کا ہے اسے کرتے ہیں بیزار ہونا وہ اپنی کتاب سے بیزار ہو گیا بازی لے جانا امتحان میں سبا دوسروں پر بازی لے گئے ہار جانا کبڑی میں میری کلاس ہار گئی نادان نادان دوست سے دانہ دشمن بہتر ہے گفلت مسافر گفلت کا شکار ہو گئے موسیقی